ماجد ملک تو آئیے ناظرین چل کر آج کے اس اہم اور دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرین مہترم مادے سے مراد وہ انصر ہے جس سے تمام مادی اشیاء بنی ہوئی ہیں قدیم یونانی فلسفیوں نے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی کہ دنیا کس چیز سے بنی ہے انہوں نے ان بنیادی ذرات کا نام ایٹم رکھا جو آج تک رائج ہے بنیادی ذرے کی تعریف سادہ الفاظ میں یوں کی جا سکتی ہے کہ یہ مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے جو اپنی ساخت میں کامل ہوتا ہے اور اپنے اندر مزید چھوٹے یا زیلی ذرات نہیں رکھتا ایٹم جو مادے کے وجود کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے بگ بینگ کے بعد وجود میں آیا پھر ان ایٹموں نے یک جا ہو کر اس کائنات کو بنایا جس میں ستارے زمین اور سورج شامل تھے بعد ازاں انہی ایٹموں نے قرعہ عرض پر زندگی کی ابتدا کی اگر آپ اپنے چاروں طرف نظر دھوڑائیں تو آپ کو سینکڑوں قسم کی چیزیں نظر آئیں گے ان میں سے کچھ ٹھوس ہیں کچھ مایا اور کچھ گیس یہ مادے کی تین مختلف صورتیں ہیں وہ ظاہری طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن اندرونی طور پر ایسا نہیں ہے بنیادی طور پر وہ ایک ہی ذرے سے تعمیر ہوئی ہیں جسے ایٹم کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ ایٹم کیا ہے جو ہر شے کا تعمیری جزو ہے یہ کس شے کا بنا ہوا ہے اور اس کی ساخت کیا ہے پرانے وقتوں میں ایک نظریہ جو کہ نظریہ ایٹم کے نام سے جانا جاتا تھا کو وسیع پیمانے پر مقبولیت حاصل تھی اصل میں یہ نظریہ یونان کے ایک سکالر ڈیموکراتس کا پیش کرتا تھا جو تقریباً تین سو ستر سے چار سو ساٹھ قبل مسیح وہاں رہتا تھا ڈیموکراتس اور اس کے بعد آنے والے لوگوں نے بھی یہی نظریہ پیش کیا تھا کہ ایٹم مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے ایٹم دراصل یونانی زبان ایٹوم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ناقابل تقسیم یونانی فلاسفرز کا خیال تھا کہ ایٹم کو تباہ نہیں کیا جا سکتا اور اس کی مزید تقسیم ناممکن ہے قدیم عرب بھی اسی بات پر یقین رکھتے تھے عربی زبان میں زرے کا سب سے امدہ مانی ایٹم ہی ہے معزز دوستو ایٹم کے متعلق یہ قدیم نظریہ تئیس سو سال تک قائم رہا لیکن اٹھارہ سو تین میں سائنسدان جان ڈالٹن نے عملی طور پر ایک مفید ایٹمی نظریہ پیش کیا اور ایٹم کو ایک ایسا کرہ نمہ گولہ قرار دیا جو مصبت برکی قوت کے حامل زروں اور منفی الیکٹرون سے بھرا ہوا ہے چنانچہ اٹھارہ سو ستانوے میں سائنسدانوں نے مزید تجربات کے بعد الیکٹرونز کو دریافت کیا اور پھر انیس سو گیارہ میں ایٹم کے مرکزی حصے نیوکلیس کو دریافت کیا گیا یہ تجربات جاری رہے اور سائنسدان کائنات کے اس چھوٹے سے زرے کا مزید باریکبینی سے جائزہ لیتے رہے ان کی یہ جدوجہد رنگ لائی اور انیس سو اٹھارہ میں اسی ایٹم کے مرکز میں پائے جانے والے نیوکلیس کے اندر پروٹان کو دریافت کر لیا گیا اور پھر چند سالوں بعد یعنی انیس سو بتیس میں اسی نیوکلیس کے اندر نیوٹران کو بھی دریافت کر لیا گیا انیس سو اٹھ سٹھ میں انہوں نے پروٹان اور نیوٹران کے اندر مزید چھوٹے اجزاء کو دریافت کرنے کا اعلان کر دیا ان چھوٹے اجزاء کو کوراکس کا نام دیا گیا ہے ہر پروٹان اور نیوٹران کے اندر تین تین کوراکس ہوتے ہیں جو آپس میں مزید دوسرے اجزاء یعنی گلونز کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں ناظرین محترم ابھی بھی سائنسدانوں کی کھوج کی رفتار کم نہیں ہوئی بلکہ ان کے بنیادی ذرات پر تحقیق کا بازار گرم ہے اور کوئی بید نہیں کہ آنے والے دنوں میں کوراکس اور کچھ اور ایسے ذرات جن کو آج بنیادی کہا جاتا ہے میں سے بھی مزید چھوٹے ذرات نکلا ہیں جب ہم ایٹموں کی ساخت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کا ایک نمائع ڈیزائن ہے اور یہ خاص ترتیب کے ساتھ وجود میں آئے ہیں ہر ایٹم کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے جس میں مختلف تعداد میں پروٹرون اور نیوٹرونز ہوتے ہیں ان کے علاوہ ان میں ایسے الیکٹرون ہوتے ہیں جو نیوکلیس کے گرد محض مداروں میں حرکت کرتے ہیں ایک ایٹم کے اندر الیکٹرون اور پروٹرون مساوی تعداد میں ہوتے ہیں الیکٹرون پر منفی چارج جبکہ پروٹرون پر مصبت چارج ہوتا ہے جس سے مصبت اور منفی برکی قوت رکھنے والے الیکٹرون اور پروٹرون ایک دوسرے کا توازن برقرار رکھتے ہیں ان آداد میں سے ایک بھی مختلف ہوتا تو ایٹم کا وجود ہی نہ ہوتا اس لیے کہ اس سے برکی مکناتیسی توازن بگڑ جاتا الیکٹرون پروٹرون کی نسبت حلقے ہوتے ہیں اٹھارہ سو چھتیس الیکٹرون ایک پروٹرون کے برابر ہوتے ہیں جبکہ پروٹرون اور نیوٹرون بالحاظر کمیت تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں ناظرین اگرامی سائنسی قانون کے مطابق کسی ایٹم میں ایک پروٹرون کے اضافے سے وہ نئی قسم کا ایٹم بن جاتا ہے جو مادہ ایک ہی قسم کے ایٹموں سے مل کر بنا ہو اسے انصر کہتے ہیں مثلاً ہائیڈروجن، آکسیجن اور کاربن وغیرہ اناثر کی مختلف اقسام ہیں ان میں سے زیادہ تر قدرتی طور پر پائے گئے ہیں جبکہ کچھ لیبارٹری میں تیار کی گئے ہیں سب سے سادہ ترین ایٹم ہائیڈروجن کا ہے اس میں ایک پروٹرون اور ایک ہی الیکٹرون ہوتا ہے جبکہ نیوٹرون نہیں ہوتا دو یا دو سے زائد ایٹموں کے ملنے سے مالیکیول تشکیل پاتا ہے مثلاً جب انصر ہائیڈروجن کے دو ایٹم انصر آکسیجن کے ایک ایٹم سے ملائے جاتے ہیں تو پانی کا ایک مالیکیول تشکیل پاتا ہے یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایٹم اور اس کے ذرات کتنے چھوٹے ہوتے ہیں الیکٹرون کو وزن کے لحاظ سے ہلکے ترین اجزاء میں شمار کیا جاتا ہے ایک کترہ پانی کا وزن ایک الیکٹرون کی نسبت اربوں گنا زیادہ ہوتا ہے اگر ہم پینسل سے ایک سنٹی میٹر لائن کھینچیں تو اس لائن میں دس کروڑ ایٹم سما سکتے ہیں اگر ہم ایٹم کی سکیل کے حساب سے ڈرائنگ بنائیں اور پروٹرون اور نیوٹرون کے کتر کا سائز ایک سنٹی میٹر رکھیں تو الیکٹرون اور کوراکس کا سائز انسانی بال کے سائز سے بھی چھوٹا ہوگا جبکہ پورے ایٹم کا سائز تیس فٹبال کے میدان کے برابر ہوگا نیوکلیس ایٹم سے اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایٹم کو فٹبال کے میدان جتنا بڑا پھیلا دیں تو نیوکلیس ایک انگور کے دانے کے برابر ہوگا معزز دوستو اگر نیوکلیس کو گولف بال کے برابر تصور کیا جائے تو اس کے گرد گردش کرنے والے الیکٹرونز کا پہلا مدار اس سے ایک کلومیٹر دور ہوگا جبکہ دوسرا مدار چار کلومیٹر اور تیسرا مدار نو کلومیٹر دور ہوگا اسی طرح باقی مداروں کو بھی کیاس کیا جا سکتا ہے ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگرچہ نیوکلیس کی جسامت ایٹم کی جسامت سے اس قدر چھوٹی ہے لیکن اس کا وزن ایٹم کے کل وزن کا 99 فیصد ہوتا ہے علاوہ عزیز سائنسدانوں نے نا صرف ان قوتوں کو دریافت کر لیا ہے کہ جنہوں نے ان چھوٹے چھوٹے ایٹموں کو آپس میں جکڑ رکھا ہے بلکہ اس طریقے کو بھی معلوم کر لیا ہے کہ جس کے ذریعے ان قوتوں کو ان ایٹموں سے جدا کیا جا سکتا ہے اسی طریقے کو نیوکلیر پاور پلانٹ میں استعمال کرتے ہوئے بجلی حاصل کی جاتی ہے جو کہ آج کے دور کی بنیادی ضرورت ہے آپ اللہ تعالیٰ کی بے نظیر اور عظیم و شان طاقت اور قدرت اور علیم و خبیر ہونے کا اندازہ مندرجہ بالا معلومات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے ایک چھوٹے سے ذرے کے اندر کیا کچھ تخلیق کر رکھا ہے اور اس کے اندر کس قدر قوت موجود ہے کہ ہماری اقلیں اس کا اہاتح کرنے سے قاصل ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسط کا اعلان چودہ صدیوں پہلے درزیل آیت کریمہ میں اس وقت کیا تھا جب ایٹم کو کائنات کا چھوٹا ترین ذرہ تصور کیا جاتا تھا فرمان باری تعالیٰ ہے منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیمت ہم پر نہیں آ رہی ہے کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی وہ تم پر آ کر رہے گی اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے اور نہ زمین میں نہ زرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی سب کچھ ایک نمائی دفتر میں درش ہے ناظرین اگرامی یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے لا محدود علم کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے متعلق علم رکھتا ہے جو خواہ چھپی ہوں یا ظاہر اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے جو ایٹم یعنی زرے سے چھوٹی ہو یا بڑی چنانچہ اس آیت کریمہ سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ایٹم سے بھی چھوٹی چیز کا وجود دنیا میں ممکن ہے جبکہ اس حقیقت کو انسان نے بیسویں صدی میں دریافت کیا ہے قرآن کے اس دعوے پر جدید سائنس کی تصدیقی مہر سبت ہونے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے سچے کلمات سے پھرپور وہ کتابِ ہدایت ہے جو اس نے اپنے محبوب ترین بندے یعنی حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ایمان مضبوط رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق فرمائے آمین سم آمین دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ حضرات کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ حفظائی کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ